السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائی ہے فینسی ویڈنگ ڈریسز ویڈ نیٹ یعنی کہ وہ نیٹ فیبریک جو ہم اپنے کسی بھی سپیشل ایونٹس پر جس کے ڈریسز بناتی ہیں چاہے میکسی ہو لینگا غرارہ شرارہ کرتی ڈوبٹا ساری یہ ایک بہت خوبصورت بیرز پاس ٹون کٹانہ گول موتیوں نلکی سے بنی ہوئی نیٹ ہوتی ہے جو کہ مارکٹ میں بھی آئی ہوئی ہے پورے پاکستان میں انڈیا میں اور ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہاں پر یہ عام ملتی ہے اور اس کے سپیشل جو ویڈنگ ڈریسز بنائے جاتے ہیں اور یہ کافی ایکسپینسی بھی ہوتی ہے اگر آپ نے یہ اون لائن بائی بھی کرنی ہو اس طرح کی تو آپ اٹسی ڈوٹ کوم پر بھی رابطہ کر سکتی ہیں ورنہ میری کچھ ویڈیوز میں میں نے ایسی نیٹ کے ریویو بھی دے رکھے ہیں اور ویڈس ایپ نمبر بھی دے رکھے ہیں جہاں سے میں نے کچھ ایسے نیٹ فیبرک بائی کیے تھے اپنی بیٹی کی شادی کے ڈریسز بنانے کے لیے تو آپ وہ نمبرز ان ویڈیوز سے لیں تاکہ آپ وہاں سے ڈریکٹ اس طرح کی لیسز کے پیٹرن انہیں دکھائیں اور وہ آپ کو ان کے پرائز بھی بتائیں گے اور وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں سے کون کون سی نیٹ فیبرک ان کے پاس مہیا ہے یا ان سے ملتا جلتا ہے کیونکہ ہر طرح کی نیٹ آپ کو پاکستان سے بھی ملے گی اور انڈیا سے بھی ملے گی کیونکہ میں آئیڈیاز دے رہی ہوں ڈیزائننگ دکھا رہی ہوں کہ یہ نیٹ فیبرک ہر جگہ مل جاتی ہے کیونکہ میرا چینل ہے فیشن سے ریلیٹیڈ فیشن سے ریلیٹیڈ ہر طرح کی ویڈیوز ڈیزائننگ آئیڈیاز کٹنگ سٹیچنگ پیٹرنز فیبرک ٹیٹیز فیبرک کے پیٹرنز اس لیے دکھایا جاتی ہیں آپ کو بتایا جائے کہ اس طرح کی نیٹ آپ کو مل جائے گی آپ ان ویڈیوز میں میرے چینل کی ان ویڈیوز سے آپ ڈسکریپشن میں ورڈس ایپ نمبر لیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت خوشی ہوگی جب آپ اس طرح کی نیٹ لے کر اپنی برائیڈرز کا ڈریس بنائیں گی یا اپنا کوئی ڈریس آپ نے کسی مہندی اوبٹن برات والی منگیج میڈنی کا ڈھول کی کسی بھی رسومات کا ڈریس بنانا اور فینسی لک دینا چاہتی ہیں تو آپ یہ نیٹ لے کر اپنا قیمتی اور پیارا ڈریس بنا کر اپنے آپ کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری لگنے کے لیے موقع دیں کیونکہ نیٹ پہننے کے بعد ان کے ڈریسز کافی پیارے لگتے ہیں اگر آپ نے ان کی سٹیچنگ اچھے سے کی گئی ہو یا اپنے ایکسپرٹ ٹیلر سے کروائی ہو کیونکہ زیادہ تر ایکسپنسیب ڈریسز آپ اپنے ٹیلر سے سٹیچ کروایا کریں اگر آپ کو سٹیچنگ نہیں آتی تاکہ ہمارا فیبرک خراب نہ ہو اور ان فیبرک میں سے کچھ بھی اگر آپ کا فیبرک بچ جائے تھوڑا بہت تو وہ بھی لے لیا کریں وہ آپ کے پرس اور آپ کے کلچ پاؤچ اور آپ کے شوز میں بھی یوز ہو جائے گا